سب سے پہلے دس ہزار سبسکرائبر پورے ہونے کے لئے آپ سبی کو بہت بہت دھنیوال اب ویڈیو بہت جلدی جلدی اپلوڈ ہوگا کیونکہ اگزام بہت نزدیک ہے تو ہم سے جورے رہیے اور ہم سے جورے رہنے کے لئے ہمارے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے اس لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لال کلر سے سبسکرائب لکھا ہوگا اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل آئیکن آئے گا اسے بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارا ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو کو لائک کر دیں لائک کرنے سے ویڈیو آپ تک جلد سے پہنچے گا اور ویڈیو اگر اچھا لگے تو پلیز لائک کر دیں چلیے سرو کرتے ہیں یہ سمڈی ہے ایچ چائلیز بارن کا جو لکھا گیا ہے جرمین گریئر کے دوارہ ایچ چائلیز بارن ایک بہت ہی اچھا سماجک نبند ہے چائلیز بارن کا مطلب ہوا کہ جب ایک بچہ جنم لیتا ہے جب ایک بچہ جنم لیتا ہے تو کیا کیسے جنم لیتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ہے یہ ایک پرسیدھ فیمیل رائٹر جن کا نام ہے جرمین گریئر انہی کے دوارہ لکھا گیا ہے اس کہانی کا جو ادھار ہے محلاؤں کا جو ساماجک اور سانسکرتک آسپیکٹ ہیں محلائیں جو اپنے ساماج سے اور اپنے سانسکرتی سے کانکشہ کرتی ہے اسی کے بارے میں ہے یہ جو ایسے ہے وہ ایک بک ہے جس کا نام ہے سیکس اینڈ ڈیسٹینیٹی اسی سے لیا گیا ہے دوستو اس سمری کو آپ لوگ اپنے کاپی میں اتار سکتے ہیں سکرین سوٹ لے کر کے اتار سکتے ہیں اور میں جو سمجھا رہا ہوں وہ آپ اچھے سے سمجھ لیں تو ایک اچھے سے سمجھنے کے بعد یہ سمری آسانی سے یاد ہو جائے گی چلیے آگے چلتے ہیں in the present essay the writer describes the cultural peculiarities artists of the east and the west regarding child birth and parents child relationship اس ایسے میں لیکھک ورنن کرتی ہیں کہ کس پرکار ہمارے پوروی دیسوں میں یا پشمی دیسوں میں بچوں کے جنم لینے سے سمبندیت کون کون سی سمجھتیاں اتپن ہوتی ہیں اور ماتا پیتا اور بچوں کے بیچ کیسا سمبند ہوتا ہے اسی کے بارے میں ورنن کرتی ہیں she also describes about the process of child born and the problem of mother in rural areas وہ بچے کیسے جنم لیتے ہیں اس کے پرکریا کے بارے میں بھی بات کرتی ہے ورنن کرتی ہے اور گرامین علاقوں میں ماں کو کون کون سی سمجھتیاں اتپن ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتی ہیں according to the author there are many ways of child born لیکھک کے انسار بچے کے جنم کے بہت سارے ویدھیاں ہیں بہت سارے طریقے ہیں some of them are different to one another ان میں سے کچھ ایک دوسرے سے الگ ہے so that the mother does not have mental burden اس لئے ماں کو mental burden نہیں ہوتا ہے لیکن گاؤں کے بچے جو جنم لیتے ہیں اس کے الگ الگ طریقے ہیں لیکھکا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ some of them are different to one another ان میں سے کچھ جنم دینے کے جو طریقے ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں so that the mother does not have mental burden تاکہ ماں کو مانسک دواب نہ ہو سکے a woman has to follow یہاں پہ T.O.2 ہوگا ٹھیک ہے T.O.2 دے دیا ہے a woman has to follow the religious and cultured activities اور ایک محلہ کو بچے جنم دینے کے دوران دھارمک اور سانسکرتک کریا کلاپوں سے گزرنا پڑتا ہے بہت ساری رسم ریواز اتیادی ہوتی ہے اگلا پاراغراف ہے again the author says that mortality of infant infant and mother in traditional birth mortality مطلب ہوتا ہے مرنشیلتا بچے جو مرت infant مطلب ہوتا ہے ششو بچے نوزاد سیسو traditional birth جو بچے کے جنم دینے کا جو پارمپڑک طریقہ ہے پرانے جمانے سے جو طریقہ آ رہا ہے اس میں بچے کے مرنے کا اور ماں کے مرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے in many societies women go to live with their mothers in law from mother's house بہت سارے سماجوں میں societyوں میں محلائیں جو ہے بچے کے جنم دینے کے دوران اپنے ساس کے گھر سے mother in law کے گھر سے اپنے ماں کے گھر جاتی ہے after marriage سادی کے بعد but they do not become member of their new family until they have born a child لیکن وہ جب کسی بھی لڑکی کا جب سادی ہوتا ہے شادی کے بعد وہ اپنے سسرال کا سدسی تب تک نہیں بنتی ہے جب تک کہ وہ ایک بچے کو جنم نہ دے جب وہ ایک بچے کو جنم دے دیتی ہے تب وہ اس فیملی کا member بن جاتی ہے in the eastern country پوروی دیسوں میں مطلب اپنے لوگوں کے دیس میں انڈیا میں in the eastern country woman lost her name and become known as mother of her child born ماں اپنا نام کھو دیتی ہے اور بچے کے نام سے جانی جاتی ہے بچے کے ماں کے روپ میں جانی جاتی ہے there is a tradition in bangladesh bangladesh میں ایک پرمپرا ہے if her parents are alive اگر ان کی ماتا پتا جنم دے رہی ہے مطلب جو مہیلہ بچے کو جنم دے رہی ہے اس کے ماتا پتا اگر جنم دے رہی ہے she goes to mother's house for the last few months of child born وہ بچہ جنم دینے کے کچھ مہینے پہلے اپنے ماتا پتا کے گھر چلی جاتی ہے there she finds a lot of love and care وہاں پر اسے بہت سارا پیار اور رکھ رکھاؤ ملتا ہے when the children under the five they are looked after by the whole family جب بچہ پانچ سال کا ہوتا ہے تب اسے پورے پڑیوار کے دوارہ انس کا دیکھ بال کیا جاتا ہے last paragraph ہے in this way اس پرکار author says that لکھی کا کہتی ہے کہ the main problem of modern technology in the rural areas modern technology کا مکھی سمسیہ ہے گاؤں میں کیونکہ گاؤں میں modern technology نہیں پہنچ پاتی ہے نہیں ہے تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے modern technology سے ماں اور بچے کو بچا لیا جاتا ہے کسی بھی حالت میں لیکن پرمپراغت جو طریقہ ہے اس میں خطرہ رہتا ہے زیادہ in the absence of modern technology the child and mother have to face a lot of problems modern technology آدھنک تقنیق کے ابحاب میں ماں اور بچے کو بہت ساری سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیسا لگائیے ایسے آپ لوگوں کو آپ لوگ لیکھ سکتے ہیں اور ایسے ایسے کی تیاری کریں ایسے کو اچھے سے تیاری کرنا ہے ایسے آپ کو objective question solve کرنے میں بھی مدد ملے گا ویڈیو بلگاتار آئے گا جوڑے رہے ہیں ہم سے اور پلیز کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگلا ویڈیو کس پر ہونا چاہیے تھینکیو سو مچ ٹیک کیر اور پڑھائی پہ دھیان دیجئے اگزام نزدیک ہے